اسلام علیکم ناظرین خدای طاقتوں کو چیلنج اور دین نبویہ کو باطل ثابت کرنے کے لیے تاغوتی طاقتیں اپنی شیطانی حرکات اور سکنات کے ذریعے چاند پر بھی تھوکنے کی صحیح لاحاصل میں شب اور روز سر کردہ تو رہتی ہیں لیکن ایک مردود زادے نے جب اللہ کی عظیم ہستی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوا؟ عیسائیوں کے فرقے پروٹیسٹنٹ کے ایک پادری کالوین نے عیسائیوں کے پروٹیسٹ کے ایک پادر کالوین نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردود کو زندگ کر سکتا ہے اس کام کے لیے اس نے یہ ترکیب کی کہ ایک شخص پیرومس کو کافی روپیہ دے کر تیار کیا اور کہا کہ فلا وقت تم چت لیٹ کر بلکل مردود کی طرح سانس رکھ لینا اور اپنے آپ کو مردود کی طرح ظاہر کرنا میں آ کر تمہارے کان میں کہوں گا اے پیرومس خدا کے نام سے زندہ ہو جاؤ تو تم عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس طرح کھڑے ہو جانا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ واقعی طور پر مردہ زندہ ہوا ہے اس کی بیوی سے کہا کہ جب تیرا شوہر اپنے آپ کو مردہ بنا لے تو تم خوب زور زور سے چیخنا اور رونا وقت مقرارہ پر پیرومس مردہ بن کر لیٹ گیا اس کی بیوی نے اس پر چادر ڈال دی اور باہر نکل کر خوب روئی پیٹی اس کی آواز اور نوحہ سن کر جب لوگ جمع ہو گئے اتنے میں پادری کالون ادھر سے گزرا اور لوگوں سے اس چیخ و بکار کا سبب معلوم کیا اور پیرومس کی بیوی سے بولا کہ تُو فکر نہ کر میں اس کو اللہ کے حکم سے اس مردے کو زندہ کر دوں گا تُو خاموش ہو جا یہ کہہ کر کالون پیرومس کے قریب آیا اور حسبے جیسے اس نے تیہ کیا تھا کچھ آیتیں جیل کی پڑی اور بولا اے پیرومس خدا کے نام سے زندہ ہو جا اس موقع پر اللہ نے پادری کا فریب اس طرح چاک کیا کہ وہ نشانِ عبرت بن گیا اور اس کو اس بوری طرح ظلیل کیا کہ پیرومس کی جان ہی قبض کر لی اور وہ زندہ پیرومس اب واقعی طور پر مر چکا تھا اس کی بیوی نے جب یہ واقعہ دیکھا تو کالون کو پکڑ لیا اور چیخ و پکار کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے سے پہلے تو میرا حامد زندہ تھا لیکن اب کیسے مر گیا غرض یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے موجزات کی توہین گوارہ نہیں کی اور پادری کی مقاری کا جامعہ چاک کر دیا ناظرینِ کرام یہ ہے میرے خدا کا خودکار نظام جس میں جب بھی کسی نے نقب لگانے کی کوشش کی تو اسے مو کی کھانی پڑی اسی واقعہ کے ساتھ اپنے میزوان حارون رشید کو اگلے پروگرام تاکہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ